اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے بدن کے جتنے گناہ ہیں اتار کے ایک سمت دھیر لگا دو تاکہ جب تک کہ میرے حضور کھڑا رہے پاک ستھا ہو کے تو کھڑا رہے بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے گناہ ایک سمت دھیر لگا ہو نماز پڑھ کے جب جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑتے ہیں عزقاتے ہیں مالک دوبارہ اس کے ساتھ لگا دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے تو میرا بندہ ستھا ہو کے گھر کی طرف چلا گیا کتنا برد نصیب شخص ہے کہ جس کو رب کی حضور سجنہ نصیب نہیں بعض لوگ بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے میں کہتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتا رب تجھے توفیق نہیں دیتا اپنی تحلیس پہ تجھے بلاتا نہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا اور پنجگانہ آواز عزام کی آرہی ہوتی ہے لیکن نصیب نہیں ہے اللہ انہیں گلائی دیا اللہ اکبر کتنی برد نصیبی ہے بلکہ آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے بعض اوقات کسی مسجد کی ہمسائیگی میں فوتری ہو جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے لئے لوگ آئے مسجد سے وضو کیا اب زہر کے بعد جنازہ یسر کے بعد جنازہ کسی نماز کے بعد تو لوگ باہر کھڑے اندر جماعت ہو رہی ہیں وہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا جی جنازہ کے لئے آئے اللہ کے لئے اگر جنازہ پڑھنے آئے تھے تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا فرص اس کی تو اندر ادائیگی ہو رہی ہے لیکن باہر کھڑے کے کھڑے ہیں فارغ ہیں کام بھی کوئی نہیں وضو بھی کیا ہوئے لیکن اندر جانے کی توفی نہیں یہ نماز ہے جو مراج کا خاص توفہ مصطفیٰ کریم امت کے لئے لے کر کے آئے ہیں اور یہ اب جیت کا بندے سے اظہار اور سنیئے تمہارے رسول کیا فرما رہے ہیں حُبِ بَائِ لَيَّا مِنْ دُنْيَا قَمْ سَلَاز تمہاری بھری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھیں